السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ و سابع اجمعین اما بعد یہاں ایک بہن نے یہ لکا ہے کہ ایوب علیہ السلام کے والد اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کا نام ہی تھا تھا وہ دماز کس کے راجہ تھے اور ایوب علیہ السلام بادشاہ تھی کیا اس کی کوئی حقیقت ہے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ عربی سے انگلیس میں کرتے ہیں پھر انگلیس سے لوگ عربی میں کرتے ہیں اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے الفاظ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے اور یہاں بھی یہی معاملہ ہوا ہے جو ہے اس طرح کے الفاظ بدلتے رہتے ہیں اور حقیقت جو ہے اسی میں گڑمٹ ہو جاتی ہے ایوب علیہ السلام کے سلسلے میں یہ دو مشہور اقوال ہیں جا ہے کہ ان کا زمانہ کب ہے اور کس وقت تھے اور کون تھے تو اس سلسلے میں ایک تو مختلف تحقیقات کی روشنی مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ جو ہے ترجمان القرآن جل نمبر دو صفحہ چار سو چیاسی پر جو آپ نے تحقیق کی ہے اس سے یہ ہے کہ یہ بنی اقدان کی نسل سے اور عرب عاربہ میں سے ہیں اور اس لیے حضرت ایوب علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے محاصر ہیں یا کم از کم حضرت اسحاق علیہ السلام و حضرت یاقوب علیہ السلام کے محاصر چونچہ فرماتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کہ اولا محققین تورات میں سے اکثر اس طرف گئے ہیں کہ حضرت ایوب عرب تھے عرب میں ظاہر ہوئے تھے اور صفر ایوب اصلا قدیم عربی میں لکھی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے قدیم عربی سے عبرانی میں منتقل کیا صفر ایوب میں ہے کہ وہ عمد کے ملک میں رہے تھے اور آگے چل کر تصریح کی ہے کہ ان کے مویشی پرشیبہ یعنی سبا کے لوگوں نے حملہ کیا تھا شیبہ سبا انہیں حملہ کیا تھا ان دونوں تصریحوں سے بھی اس کی تصدیق ہو جاتی ہے کیونکہ کتاب پیدائش اور تواریخ اول میں عیوض کو آرام بن سام بن نو کا بیٹا کہا ہے اور آرامی بالاتفاق عرب عربہ کی ابتدائی جماعتوں میں سے ہیں یہ تحقیق ہے مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی اور ابنِ اساکر بھی عرب موررخ ابنِ اساکر کا رجحان بھی کسی جانب معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت عیوب علیہ السلام کو قریب بعد ابراہیمی مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت روت علیہ السلام کے معاصر اور دین ابراہیمی کے پیرو تھے یہ دیکھئے جو ہے فتح الباری جل نمبر چھے صفہ دو سو شبیس اسی طرح نجیار مصری اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت عیوب کا زمانہ حضرت ابراہیم سے ایک سو سال پہلے تھا ایک سو سال پہلے تھا قصص الانبیاء صفہ نمبر چار سو پندرہ ان دونوں کے برق سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ جو ہے فرماتے ہیں کہ عیوب علیہ السلام بنی ادوم میں سے ہیں اور ان کا زمانہ ایک ہزار قبل مسیح اور سات سو قبل مسیح کے درمیان ہے چانچہ ارض القرآن میں فرماتے ہیں یہ مسئلہ کہ حضرت عیوب ایک ادومی عرب تھے جو خود صفر عیوب سے ثابت ہے عیوب کی سرزمین میں ایک مرد صالح راستگو خدا سے ڈھنے والا اور بدی سے دور تھا عیوب تورات میں دو آدمیوں کا نام ہے ایک تو نہایت قدیم عیوب بن ارم بن سام بن نوح با اتفاق اہل کتاب اس سے عیوب ثانی مراد ہے عیوب کے بنی ادومی عرب ہونے پر ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ صفر عیوب میں رفقہ عیوب کے جو مسکن بتائے ہیں وہ تیمن نعمتان اور شوحان اول کے تین یہ مقامات ہیں اول کے مطالق تو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ مملکت ادوم کا ایک مشہور شہر تھا اس سے پھر تقویر نغرا کے حوالے سے مولانا علی لکھتا ہے زمانے کے مطالق بھی فیصلہ اس لیے آسان ہے کہ کلدان اور سبا کا اس پر ذکر معاصرت ہے سبا کا عروج ایک ہزار قبل مسیح اور سات سو قبل مسیح تک ہے اس لیے ان دونوں زمانوں کے حدود میں کہیں حضرت ایوب کا عید قرار دینا چاہیے یہ تحقیق ہے عرض القرآن جل نمبر دو صفحہ چوبیس پر سید سلیمان ندری رحمہ اللہ کی تو یہاں پر جو ہے مولانا حفظ الرحمان سیواروی رحمہ اللہ نے جن تفصیلات کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ تفصیلات کے بعد ہمارا خیال یہ ہے کہ بے شبہ یہ صحیح ہے کہ یوباب ہی ایوب علیہ السلام ہے اور راجع یہی ہے کہ بنی اقضان میں سے نہیں بلکہ بنی ادوم میں سے ہیں البتہ زمانے کے متعلق جو ہے کہتے ہیں کہ یہ بیش کرتے ہیں کہ صحیح تحقیق یہ ہے کہ ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت جو ہے موسیٰ علیہ السلام و حضرت عساق و یا عقوب علیہ السلام کے زمانے کے درمیان ہے تقریباً پندرہ سو قبل مسیح اور تیرہ سو قبل مسیح کے حدود میں تلاش کرنا چاہیے تو اس طرح سے جو ہے یہ ان کا زمانہ کب کا ہے اس سلسلے میں اختلافات ہیں جو ہے اور جو ہے اس طریقے سے جو ہے یہ ایوب علیہ السلام کے سلسلے میں جو ہے دو رائے ہیں اور تاریخی حیثیت سے جو ہے یہ جو ہے واضح ہے کہ یہ جو ہے اختلاف ہے ان کی شخصیت کب تھی پہلے تھی یا بعد کی ہے اس لئے اس سلسلے میں اگر آپ تفصیل جاننا چاہتی ہیں تو قصص القرآن مولانا حفظ الرحمن سیواروی میں پڑھئے ایوب علیہ السلام کے سلسلے میں تفصیلات وصل اللہ وعلى نبی محمد وعلى آلہ وصحبہ وصلہ موسیقی